اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو فرنکفٹ جرمنی کا نام آپ نے سن رکھا ہے یہاں کوئی زیادہ مشہور چیزیں دیکھنے والی نہیں ہیں کیونکہ کافی گنجان شہر ہے بڑی اسی ایک بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کلائیر سٹراسے فرنکفٹ کے اندر اس میں ایک انٹر مارکیٹ کے نام سے ایک بہت بڑا سٹور کہلیں یا مارکیٹ کہلیں یہ جو ترکی لوگ ہیں یہاں جرمنی کے اندر بہت زیادہ آباد ہیں ملینز کے حساب سے انہوں نے پھر ہر شہر کے اندر اپنی وہ جو ترکی والے سٹائل کے بڑے بڑے جو سٹور ہیں وہ بنا رکھے ہیں جس میں آپ کو جو ایشین ٹاچ نظر آتا ہے جیسے پاکستان انڈیا میں آپ بڑے بڑے سٹوروں پر جاتے ہیں یہ دیکھیں اس انٹر مارکیٹ کے اندر جب آپ جانا چاہتے ہیں باہر سب سے آپ کو ریڈیا نظر آتی ہیں جہاں وہ لے سکتے ہیں کساب لے سکتے ہیں سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے بڑے بڑے تربوزوں کے اوپر یہ جو تربوز ہیں اگر آپ ایک لے جائیں تو میرا حال فیملی اس کو ایک افتہ کھاتی رہا تو شاید ختم نہ ہو اسی طرح پھر آگے کرمیوں کے ساتھ سے جوسو کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی ڈار نہیں ہے کہ باہر سے کوئی لے رہا ہے جب کھلے وہ پڑے اوپر اتنی دیدہ مقدار میں ہے تو پتہ ہے کہ یہ جرمن میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ ایشین لوگوں کی طرح وہ پیاسے نہیں ہیں یہ مکول آئیں گے پورا ڈبا خریدیں گے اندر آ کر پیمنٹ کریں گے اور پھر لے کے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ بس پیاس پھر پاکی ہے روٹین کی چیزیں یہ ساری یہ دیکھیں یہ لیمو یہ آج کل بہت زیادہ اس کی دمانڈ ہے اسکنجوی لوگ بنا کے پیتے ہیں عام طور پر باقی سٹورن پر جائیں تو کسی مہنگے یہ ملتے ہیں اور یہاں انہوں نے کسٹا جو پورے کپورا ہوں دپا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی پرائز بڑی ملتے ہیں ہنگور ہیں پیرا کے جو بڑی فروٹ ہے بڑی سائزی اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے پیکڑ جو پیازوں کے آلووں کے اور پھر یہ در ٹوماتر چھوٹے یہ بھی عام سٹورن میں کافی ملتے ہیں بعض لوگ سورت مرچ ہے بڑی حالو بخارہ ہے بڑے بہت بڑی مقدار میں چھوٹے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کا کیا نام ہے یہ کونکون سورٹ پیسٹے آفتانی اس گردو میں کیا کہتے ہیں بھارت پھر اگر اب اس سائل پہ چلیں ٹوماتر ہیں اور ناشپتی ہے پھر نیکٹار ہیں یہ ساری سیزن پکھانے کے بعد ہم آپ کو لے کے ساتھ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا سٹور ہے ملکہ کہ کنا بڑا سٹور آپ ترکی بھی بکانے آمدے کو شاید کب یہ انگور جو ہیں یہ تو سندرخانی نگور لگے مجھے یہ دیکھنے میں بہت کم ہو یہ آپ کو نظر آتے ہیں یہاں بزیر باقی اگر آپ دوسرے ان کے سٹوروں سے لے ہیں تو اس کے اندر وہ والی مٹھاس نہیں ہوتی جو انگور ہم پاکستان میں اس کے آتی ہیں اور یہ دیکھیں دکھترہ ترہ کے یہ فروٹ ہے وہ بہت بڑی ورائٹی میں رکھتے ہیں عام یہ پاکستانی عام نہیں ہے یہ وہ جو افریقہ والی سائٹ چاہے یہاں کو دوسرے اور باقی یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے ہمارے ایک دیکھنے میں پاکستانی لاغ رہے ہیں لیکن پوچھ لیتے ہیں کہ پاکستانی ہیں یا کہ یہ کسی وقت میں لکھے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ہیٹ کالا کالے شوارک میس تھوڑا ہے آپ اپنا تارف جی کروا دیں یہ تنے بڑے سٹور کے اندر گوم رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو یہ کچھ نہ کچھ تو یہاں پر کچھ نہ ہے کہ یہ مارکیر سستی دیا ہے اچھی گیا ہے میں نے بیسے بڑے بڑے سٹور دیکھے یہ تنا بڑا سٹور ترکی ہمیں ہم کچھ چھتی ہے چلیں میں نے تو اپنا جربہ کیا جی ملز بیس صاحب یہ جو انگور ہے نا شروع میں میں نے ایک دانہ ٹچ کیا ہے یہ پاکستانی چندرخانی نہیں ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ شروع میں وہ شروع میں وہ درمیان میں یہ 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 میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے میں تو یہ لے کے جاؤں گا یہ پورا پیکٹ ہے اتنا میٹھا ہے کہ بلکہ میں چیک کرنے کے بعد جو انگور کا مزا ہے دل کیا کہ یہ پیکٹ جو ہے اور یہ دیکھیں وہ ورائٹی تماتر کی اور پھر ساتھ مرچوں کی یہاں زبرتست سٹائل ہے میں نے بہت بہت سٹور پہلے دیکھے ہیں اور یہ دیکھیں تار یہ تار جتنی بریگ ہوتی ہے یہ لگتا ہے کہ دیسی تار ادھر جو سٹوروں میں ملتی ہیں وہ موٹی موٹی اس کا ٹیسٹ لیکن ان کا وہ جو پاکستان میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا دیسی وہ والا مجھے اس لگ رہا ہے کہ وہ والا ٹیسٹ ملے گا یہاں پہر انہوں نے اپنی ترکیش زبان لیا جکھے انار میرا چیلی در اوپر جو پرائس میں دکھا رہے ہیں گریپ فروٹ پچھتر سانٹ کا ایک سٹک یہ جو بڑے بڑے اور پھر والدوس یہ لکھا ہو ہے جی سات یورو کلو پپایا وان نائنٹی نائن کا ایک سٹک اور پھر جو انگوہ یہ درینہ فروٹ یہ والے جو ہیں انہار انہوں نے تین یورو کا ایک انہار اور عمومن ہمارے گھروں میں جب فروٹ چارٹ گرہ بنٹی اس میں استعمال ہوتا ہے پھر یہ جی سوکر میں لونے یہ جو زبردست قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خربوزہ ٹائپ کا درما یہ وان سیونٹی نائن پھر آپ کے سامنے بڑے بڑے تربوزیاں ہاں جی یہ دیکھیں یہ بڑی بڑے موقعہ کہتا تھا اس کو ہم پاکستان میں شیشے کے جو مرتبان اس کے اندر یہ سارا انہوں نے سرکہ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ خیف کیوں ہی ہیں تاکہ جو لوگ شکریہ ہیں اس کے وہ استعمال کا پھر اس کے آگے یہ دیکھیں یہ ایک مٹھے ڈسکوپ ٹائپ کی کوئی چیزہ آئی سائیڈ ہو اور مارے کافی ماشاءاللہ یہاں خریداری کرنے والے لوگ پاکستانی بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کمال ہے کالو صاحب چنگی جگہ تلے آ کے آئے بس موڑے پہلی وڑی میں نہیں دیکھ دے آیا تھا ادرک اور تھوم اور پھر آگے پیاز اور پڑی اور یہ دیکھیں خشبوہ آری پاکستانی پدینے کی پدینہ اور دنیا وہ جیسے اور گوبی اور یہ بھارک کمال کی چیزیں ہیں جہاں میرا کہنا ہے جو پاکستانی جو یہاں فرانکفرڈ میں یا ادرکوار میں ہیتے ہیں وہ اگر دیکھیں یہ یہ چیزیں گاجر دیکھیں اور پھر یہ سالات دیکھیں اور اس سائٹ پہ پھر بڑی بڑی شیشیوں کے اندر جو ہماری سردیاں ہوتی ہیں انہوں نے اس کو سرکے میں رہ کے دہ رکھا ہوایا مرچیں کٹو تاکہ جو عام کچھیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں خواتین کے کام جاتی ہیں پھر آگے یہ دیکھیں دیکھیں سریج والی چیزیں شروع ہیں جتون کی بڑی ورائٹی ہے پھر آگے یہ گوشت کا کام شروع ہوگیا ہے بٹیرے نظر آرہے ہیں یا مجھے ان کی شکل سے مروگی ہے پھر یہ آگے کٹا ہوا اس کا مسارہ کلجی ہے اور دل ہیں اور یہ کچھ نسالہ لگا کے میں نے سمان دکھا ہوا ہے جب اور جس اتمال ہوگی ہے بہت بڑی ورائٹی ہے ان کے پاس اگر انسان کچھ لینا چاہے میں مانے کے لئے یہ دیکھا سامنے اس کو جو بکرا ہے اس کو کٹا جا رہا ہے چیز کنائے جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ سارے مسارہ جات ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہنڈیوں میں استعمال ہوتے ہیں جو ہم دروں میں بناتے ہیں پھر اس کے تیس اور کچھ ہلکا پھر یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی وہی جو مختلف سینف وغیرہ یہ تو عام آرکیٹوں میں بھی محجت ہی ہیں جو یہاں جرمن دیکھنی ہے جو باقی سبزی وغیرہ ابھی اگر کسی نے اٹھا آکے در راکھتی ہے یہ پھٹیتا یہ ہوتا ہے ہمارے دیسی لوگوں کا کام اور ادھر ریڈی میں اس کے یہاں قیمت زیادہ لگی ہے یہ کہاں اٹھا آگے ان چیزوں میں راکھتا ہے اور یہ باقی پھر آگے دیکھیں آپ بڑی بڑی یہ ہوگی ہمارے دیکھیں ہمارے دیکھیں جو بڑی زبردست کسی کے ڈیکوڈیوشن بھی کی ہوئی ہے تاکہ جو لوگ ہیں جب وہ دیکھیں ان کو اس کا اختیار پیدا ہو جائے یہ مشینی کے اندر آپ بسپیس بن رہے ہیں اس طرح پر آپ دیکھتے ہیں واہ واہ کیا واہ بڑی بڑی مچھلی ہے اور بڑی بڑی مچھلی ہے اور بڑی بڑی مچھلی ہے اور بڑی بڑی مچھلی ہے یہ بڑی مچھلی ہے یہ بڑی مچھلی ہے یہ بڑی تیار ہو رہی ہے یہ مکنسار یہ بڑی بھی ہیں وہ سب سے اوپر کھا لے رہا ہی کسی کیٹ آئیتی کچھ نہیں پہتا نہیں باہتا یہ کافی زیادہ بڑی پھر اگر ہم اس سائیڈ پر چلتے ہیں تو یہ سارا فریچ کے اندر وہ جو یہاں مقامی بھی ملتی ہے مارکٹوں سلامی بھولتے ہیں گوشت کو پریس کر کے تھوڑا سا مسالہ ڈال کے ناشتے میں جو بروت چن میں رکھ کے ناشتے میں لوگ اجازہ پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ریڈکلر کی نشان جو سارا ان کی وہ جو ذرا تاریخ تھوڑی رہی آتی ہے اس کی والیٹی پھر اس کی پرائسیں بہت نیچے لے آتی ہیں یہ بھی بہت بڑا ان کے پاس یہاں کیا کہتے ہیں ایک سٹاک ہے جو لوگ ہیں وہ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے پنگلہ دیش سے سری لنکا سے یہ سارا سمان روٹین میں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندالہ ہو جائے کہ یہاں کیا کیا چیز ہوگی اور یہ سٹور ہے اتنا بڑا اور کسی سٹور ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے ان کو میرا کہلے پھر واقعی کفی ترہ ترہ کی آپ سے دیکھیں کیزیں شروع ہو گیا پھر میں چھے دنیاں ہنگے بہت ڈسٹنی شک ہوتی چلے اور کچھ نہیں تو یہ بھی لے جاتے ہیں ایک کلو ایک اچھا اچھے عام سٹوروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پرائیس جو ہے کافی اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ایک حیال ہوتا ہے کہ یہ ترکیس سٹائل میں ترکیس جو ان کا اپنا انداز ہے پھر آگے اس سائیڈ پر دیکھیں یہ بھی ایک پور ایک اپورا جو ہے فریج والے سارا سسٹم مختلف چیزیں ہیں اس نے بھی چیزیں مجھے لگ رہا اور وہ لیکن مختلف دوسری ورائیٹی تھا اب یہ بعض لوگ لازمی بات اپسان کرتے ہوں یہ ترکیس ہے اس یہ آخری لائن ہے اس سائیڈ پہ سارا ڈرنکس ہیں جوسٹس بغیرہ ہیں طرح طرح کے جو ہم اومن با سٹوروں پہ نہیں ملتے لیکن ہمارے ہیشین لوگ جو ہوں اس کو ابسان کرتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی وہی اٹھنڈا رکھا ہوا ہے گرمی میں اگر کسی بوتل لے کے جانے ہیں تو وہ لے لے اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاس اس کا کیا پرائیس ہے عام طور پہ یہ میٹسل باتی جو ہے یہ میٹسل 1.5 لیٹر ہے اچھے ایک لیٹر ان چارج کیا ہے اور چھے اگر آپ 1.5 لیٹر کے لیے تو 1.99 یعنی دو یورٹ ان کی بھی تیچھے بہت پرائیس چار گئی تھی لیکن آپ روٹین پہ واپسا گئی ہے تو اس سائیڈ پہ بھی یہ سارا ڈرنکسی ہے یہ اپتہ نہیں ایک کم لکا کہ یہ اگر ترکی سے کوئی نہیں ملویا ہوئا ہے سپیشل جو جہاں عمومن مارکی تمہیں نگر نہیں آتا یہ سارا اس سائیڈ پہ ٹرنکس نگر آ رہا ہے اور پھر اس کے درمان میں اگر پکتے ہیں تو یہ پھر مطلب جو میرا خیانے چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے پچھ اشبوع ہے یہ انگل پونی نکالا ہوئے باز بوسس کا اور پھر وہ جو باشروی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں یہ صفائی کے لیے جو سارا مٹیریر باشروی میں یہ سارا نظر آ رہا ہے ایک اور لائن نظر اس میں بھی وہ مختلف جو ہیں یہ زتون کی بڑے بڑے بوتنیں ہیں پھر یہاں کوئی فش کا کوئی زمن لگا ہوا اسوان نظر آ رہا ہے تو کھٹا ہو یہ بھی وہی ناشتہ پہ پتیاں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہاں بوتنوں میں شاید زتون کا کوئی لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ پھر بلوز واتر یہ مختلف چیزوں کا جو پانین کا لگیا ہوتا ہے وہ یہاں شیشیاں موجود ہیں اب بعض لوگ پسند کرتے ہیں وہ یہاں آگے لے سکتے ہیں یہ پھر بلوز سویا بین لگ رہی ہے اور پھر اس طرح آگے اس لائن کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف مختلف چیزوں کے جو آٹے ہیں وہ یہاں آنے لگل ہیں بہت کا اپنا بھولتا ہے کیونک اس کی شکل بتا رہی ہے یہ مختلف چیزوں کے جو آٹے ہیں وہ یہاں آنے لگل ہیں سویا بھولتا ہے آپ کی بھولتوں کے مکمل جو آٹے ہیں بوڑی پیسز بنے ہوئے ان کے فرمک گائیں ان کا ترکی شاہل ہے یہ مختلف چیزیں ترکیوں کا مختلف چیزیں یہ ترکیو مختلف چیزیں یہ بسکوت perceber کہ بکلوہ ہمارے بکلوہ تیچے بڑے بڑے برات ایک طرح ملتا ہے لیکن 139 کا رکھا تھا کہ جو لوگ آئے ان کو پتا رکھا تھا جو ہمارے پرائز جو ہے کم اس کے بعد پر آمیں اس سائٹ دونے کے لئے دیکھیں یہاں والے ہی جانے ہیں ہر طرف کھوڑی اپنے برائٹل ہیں ہر طرح کی والا اور یہ عمومن جب اتران بڑے سٹور میں آپ لینے آتے ہیں تو آپ کو پرائز جو ہے کم ملتی ہے بہت یہ دیکھیں یہ سائٹ پر وہی جرمن سٹوروں میں ملتی ہیں بسکل ریارہ چوکڑے ریارہ ہوئے ہیں اس کے سامنے بھی وہی ہے اور اس سائٹ پر دیکھیں بڑے بڑے چلیں بڑے سائز کے یہ بھی عمومن جو ہے ہمارے لوگ کھانے اپسان کرتے ہیں پیچھے پر سویابنی ہیں تو باقی کچھ نامک لکھی ہوئی ہیں مرک مسالے والی کچھ چیزیں مخانے اور اس سائٹ پر ادھر میں آنے ڈبوں میں ہیں اس سائٹ پر دیکھیں پہلے صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پورا جو سٹور ہے افتی میٹوشن آپ کو دیکھیں اس سائٹ پر ہم وہ پیچھے سے آگے چلے گئے پھر ادھر بھی یہ دیکھیں ڈبوں میں اصل یہ جب جتنی بڑی جگہ اپنے اس کو فل کرنے کے لیے پھر ان کو بہت زیادہ یہ ورائٹی ہے اور اپن پڑتی ہے یہ بھی ادھر مرک مسالہ آگیا سے دوسری سائٹ پر اور وہ گوشت کے سامنے آپ نے دیکھا تھا اور یہ پھر یہاں بھی گوشت کی مختلف جو فرائٹی کہتے ہیں وہ آگے پھر اور اس کے آگے پھر یہ وہ آگیا ہے مجھے آگیا وہی چھڑ چھڑے پیس ہیں اور یہ ہے جو آملہ یہاں پھر آملہ ہے یہاں پھر آملہ ہے یہاں پھر آگیا ہے اور اس سائٹ پہ وہ دیکھ لیں زتون کی بڑے ایک ورائٹی ترہ ترہ کی کریئے فروٹ کے پہنچے یہ پہلے ہاں بہت سے مرکت مچ پہلے لے کمال کسو کے ورائٹی ہے جن کے پاس میرا کے حال ہے اب ہم تقریباً نقوسی سے بھی پہنئے ہیں جہاں امام انہوں نے وہ چیزیں یہ دکھیوہ دام اور ادھر بھی انہوں نے پرائس کم کرتے ہیں جائیے چھنے بھی ہیں بس کے پر لمحہ کی جمعی اٹھا لگاتے ہیں لوگ سفر کے دران پسند کرتے ہیں یہ سائٹ پہ پھر وہ بسکوٹ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں آم روٹین میں اب ہر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کاسے کے قریب جہاں پھائے کرنا ہوتا ہے مومن بچے پترک کی ٹریکشن ہوتی ہوں یہاں آنا کھریدنا چاہتے ہیں یہ سب دیکھیں میٹھا ہی میٹھا ہی دکھیں کیونکہ انہوں نے اپنی اتنی بڑی جگہ کو کس طریق سے بھائنا بھی تو ہے پھر یہ ہی ہے کہ جو چیز ملے کھانے پیلنے والی وہ ادھا لگا دی جائے یہ دیکھتے ہیں پھر بھی بسکوٹ ہیں ترہ ترہ چیز رہے کی جو آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں دنیا میں کتنا کچھ یہ ملیت ہے جسار آپ کے سامنے دے ہیں یہ بھی بعض لوگ اس سے ناشتہ بھی کر لکھیں چھائے کے ساتھ پھر آبی یہ دیکھتے ہیں کہ خوشک نیوہ جاتے ہیں بڑھوں ہیں جو عام طور پر آپ کو دیسی دکانے در ملتے ہیں یہ بہت چیز اگر جس میں دیکھا تھا کہ کازکستان جب گئے تھے تو پھر آبی کس لائن پر چلتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آبی دیکھیں انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہے یہ سلیپی اب یہ بھی بعض چیزیں ہی ہیں جس کا انسان کو پتا نہیں ہوتا یہاں پر انہوں نے رمضان ہو جاتے ہیں فیرانہ رمضان پر آبی دیکھتے ہیں ابھی کھج ہو رہے لیکن ہے زیادہ مزیدار ہوں دیجئے ڈوکہ ٹھائی ہیں یہاں پہنچ گئے ہم سے یہ دیکھیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ سامنے ٹھنڈا مشروب گرمی باہر ہو تو بندے کا دلکتے کرتا لگتے ہیں پھر اس سائیڈ دل دیکھیں یہ پھر انہوں نے اپنا ترکیش سپیش چینکیں ہیں اور وہ جو سات چھوٹے چھوٹے وہ گلاس ہوتے ہیں جو ہم آمامن کے ریسٹورنٹس پر جب جاتے ہیں تو وہ صاحب کو پیش کرتے ہیں ہاں جی اے جی صاحب کو تھے ہیں جی آپ نے سٹوار سارا دے لیا تین تو تین چار کاسے بھی انہوں نے بنا ہوئے ہیں اور ہم ہم نکلتے ہیں باہر میرا فیال ہے آپ نے خوب اچھی طرح جازہ لے لیا ہے اندھا آپ کے کام آئے گئے یہ کافی جی آپ نے دیکھی دکان آپ یہ دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں مشہور فرینک فرزیں لوٹ 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 سیل کر کے آئے ہیں دیکھیں پوری کی پوری ریڈی جناب تا ون سونی چیزیں اور امینی صاحب کیا بات خدمت دی خدمت خلق بھی ہو رہی ہے ساتھ واہ 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 کانو صاحب کیلہ کیا ہے ماشاءاللہ لسی پہ آ رہے ہیں گرمید موسم چلے ویسے تسیہ چیز اچھی دخائی ہے لوکاندہ کسی خیدہ ہو جائے گا میں امید ہے موسیقی